بسم اللہ الرحمن الرحیم مجودہ دور انسانی ترقی کی چوٹی پہ ہے انسان زمین پانی ہوا حتیٰ کے خلا تک کو مسخر کر چکا ہے لیکن پھر بھی قدرت کے کئی ایسے راز ہیں جن سے پردہ اٹھنا ابھی باقی ہے ایسا ہی ایک راز چنیوٹ کے قریب دریائے چنہاب پر واقعہ ایک مقام ہے جس کے بارے میں مختلف قیاس ارائیاں کی جاتی ہیں اس ویڈیو میں آئیے اس مقام کی سیر کرتے ہیں اور آپ کو تفصیل سے اس کے بارے میں بتاتے ہیں موسیقی 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 ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے دیکھتے ہیں کہ مقامی لوگ اس بارے میں کیا کہتے ہیں موسیقی 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم آپ کو دکھائیں گے چنیوڑ میں مجود پانچ پیر کی قبریں یہ قبریں یہاں اس علاقے میں کافی مشہور ہیں اور ہم یہاں لوگوں سے پوچھتے پوچھتے یہاں تک پہنچے ہیں یہ ایک پہاڑی کے اوپر ہیں پہاڑی کا منظر میں آپ کو دکھا چکا ہوں تریائے چنہاب کے بلکل کنارے پہ اور ابھی یہ دربار ہم آپ کو اندر سے دکھائیں گے اس کے بارے میں مختلف جو روایات ہیں جو ایک ایڈوکیٹڈ کمیونٹی ہے وہ اس کے بارے میں کیا کہتی ہیں اور یہاں پہ جو عام پبلک ہے اس کے اندر کیا تاثر پایا جاتا ہے دونوں باتیں ہم آپ کو یہاں پہ دکھائیں گے یہ اس کا منظر ہے یہاں پہ کچھ ایک دربار ہے جس میں ملنگ سائبان بھی بیٹھیں ہیں پہلے میں آپ کو یہ قبریں دکھاتا ہوں اور اس کے بعد جو ہے یہاں کے جو دربار کے متولی یہ صاحب ہیں وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں معذرت میں جوتے اتارنے بھول گیا تھا ابھی ان کی طرف سے آیا ہے کہ شوز آپ جو ہے نا وہ اتار دیں میں بھی یہاں پہلی دفعہ آیا ہوں یہ قبریں تقریباً میرے اندازے سے بیس فٹ سے اوپر ہی ان کی لمبائی ہوگی ایک قبر شریف یہ ہے اور اس کے ساتھ دوسری جو ہے وہ اس سے کم لمبائی کی ہیں دوسری یہ ہے اور ساتھ یہ تیسری ہے اور اسی طرح دو یہاں پہ ہیں ان کی اوپر غلاف وغیرہ چڑے ہیں اور ساتھ جو ہے وہ پتھروں سے یہ بنائی گئی ہیں اور لمبائی ان کی ان کی تھوڑی کام میں یہ تقریباً پندرہ فٹ تک ہوگی یہاں پہ یہ ٹوٹل پانچ قبریں ہیں اور شاید اسی نصوت سے ان کو پانچ پیر دربار بھی کہا جاتا ہے یہ پانچ پیران تے مشہور ہیں لیکن پتھرہ پانچ پیر نہیں ہیں یہ صحابی ہیں نبی پاک کے جو تین سو تیرہ صحابی تھے یہ وہ جوان ہے جنو گز ہے تو ان کو ہو گیا تیرہ چودہ صدیوں ہو گئی ہیں یہ سیال کوٹ تک ان کو روان جاواں نہیں سیال کوٹ تک انہ دیاں کبران ہیں یہاں پہ جو کہتے ہیں کہ وہ بودھسٹ کی یونیورسٹی ہے تو اس کے بارے میں آپ کچھ بتا سکتے ہیں یہ پھل کے ساتھ ہی ہیں وہ سامنے بورڈ لگا ہوا ہے اگے تو بہت تھا دو چار مطلب ہے چاہ چار پانچ پانچ مندلہ مندر تھے میری بھی ادھر کی پیدائش سن چھتالی تھی میری پیدائش جی یہ تھے بہت رونک تھی بڑا ہی صحاب کتاب آئی جی پھر ایک دفعہ دریاں بہت زبردست آیا پھر لیند اتھے پانی گزر گیا پھر حکومت نے اعلان کر دی تاکہ یہ آرشائے ختم کر دی کہ پانی دا لگا سیٹ ہو جاوے ابھی تھوڑ نشان میشان ہے ایک دو کمرے ہیں اور پوڑیاں ہیں سب کچھ ہے جی لیکن زیادہ رونک جاتا وہ ختم ہو گیا دربار کے ساتھ یہاں پہ بنی ایک چھوٹی سی مسجد اوپن ائر مسجد یہ ہے جی دریائے چناب کی خوبصورت مسجد اچھا یہ بتائیے گا کہ ان کا میلا بھی لگتا ہے جی آپ چار پانچ مہی کو لگتا ہے ہر سال ہر سال جی کوئی طریق ہے جی ساڑا تو ان کے بارے میں کوئی انفرمیشن ان کے نام کیا تھے یا یہ لوگ کہاں سے آئے تھے یہ جی بہت پرانے ہیں تیرہ چودہ صدیوں ہو گئیں ہیں جی اتنا دعا میں غلط بیانی بگی داڑی نل کریے کوئی پتہ نہیں جی یہاں سامنے یہ چنیوٹ شہر ہے اور یہ چنیوٹ میں مجود پہاڑی اور اس کے ساتھ بیتا ہوا یہ دریائے چنہاب اور دریائے چنہاب پہ پھر یہ مختلف مقامات کے اوپر پہاڑیاں اس طرح سے اور انہی پہاڑیوں کے بالکل دامن میں یہ قبریں ہیں جی جن کی لمبائی کافی زیادہ ہے یہاں پہ یہ حجرہ ہے اور یہاں پہ جو مجاور ہیں ان کے آرام کرنے کے لیے اور اسی کے ساتھ یہ جگہ بنائی گئی ہے جو یہاں پہ گدی نشین ہے جب وہ فات ہوں گے تو ان کی قبر شریف جو ہے وہ یہاں پہ بنائی جائے گی انہوں نے اپنی زندگی میں یہ جگہ تعمیر کروائی ہے اچھا ابھی ہم اس پہاڑی کی اوپر چلتے ہیں یہ حجرہ شریف کے ساتھ جو ہے اور وہاں سے دیکھتے ہیں کہ اوپر کیا منظر ہے کافی ٹف ہے یہاں پہ اوپر جانا اور ہم چڑ گئے ہیں اس پہاڑی کی اوپر اس پہاڑی کی ایک چھوٹی سی جو چھوٹی ہے اس کے اوپر یہ جی یہاں سے ٹاپ کا سما اور یہ حجرہ شریف یہاں پہ ملنگوں کے لیے اور اس کے ساتھ یہ قبریں ہیں قبروں کے پیچھے چنیوڑ شہر اور یہاں پہ سامنے دریائے چنہاب اور اس طرف ہے کڑانا کی پہاڑیاں اور پھر چنہاب کی اوپر بریج بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی منفرد منظر یہاں کا جو یہاں سے نظر آتا ہے جس طرح سے یہاں سے نظر آتا ہے اور یہی کڑانا ماؤنٹنز جتنے خوبصورت اور بہترین یہاں پہ نظر آتے ہیں وہ شاید کسی اور جگہ پہ نہیں ہوں گے دریائے چنہاب کی یہاں پہ خاص بات یہ ہے کہ یہاں پہ دریائے چنہاب دو عصوں میں گزرتا ہے پہلا حصہ یہاں پہ ہے یہاں پہ اور اس کے پار یہ والی پہاڑیاں ہیں اسی طرح دوسرا حصہ یہاں پہ یہ جو دربار نظر آ رہا ہے اس کی پرلی سائیڈ پہ اور یہ جو پہاڑی ہے میری اونگلی کے نیچے یہ اس دوسرے حصے کے پرلی سائیڈ پہ ہے اسی طرح یہاں دریائے چنہاب دو عصوں میں تقسیم ہونے کے بعد یہاں پہ پھر آگے کٹھا ہو جاتا ہے اور یہاں پیچھے والی سائیڈ سے بھی یہ کٹھا ہی آتا ہے لیکن یہاں ان پہاڑیوں کی وجہ سے یہاں پہ دو حصوں پہ تقسیم ہو جاتا ہے دریائے چنہاب کے غروبے آفتاب کے منظر کو بڑا ہی رومینٹک کہتے ہیں آفتاب اقبال کے پروگرام میں بھی آپ نے اس کا ذکر سنا ہوگا تو یہاں پہ دیکھیں جی آج دریائے چنہاب کے غروبے آفتاب کا خوبصورت منظر موسیقی یہ واپڑا کی سرویڈ ویژن کا بھی کوئی ایسے ایک برجی سی بنی ہے یہ شاید یادگاری ہو یہاں دریائے چنہاب کے اوپر